بسم اللہ الرحمن الرحیم برکاری جلاد کی خدمت خود ادا کرنا پسند نہ کرتا تھا خون میں اپنے ہاتھ رنگنا موتزد کو گوارا نہ تھا لیکن اس کی اداوت میں جو سختی اور دیر پائی جاتی تھی وہ بادیس کی اداوت میں نہ تھی بادیس کا دشمن جب قتل ہو جاتا تھا تو بادیس کے دل کو سکون ہو کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور مقتول دشمن کا سر کاٹ کر حسب دستور ایک لکڑی کے سرے پر نصب کروا دیا جاتا تھا لیکن اس کے برکس موتزد کی دشمن ایک ایسی ہی اشتہا تھی جو کبھی سیر نہ ہوتی تھی اس کی اداوت دشمن کے قتل ہونے کے بعد بھی دشمن کا پیچھا نہ چھوڑتی تھی اس کی خونی اشتہا ایسی تھی کہ دشمن کے کٹے ہوئے سر اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں دیکھنے میں اسے ایک خاص لذت محسوس ہوتی تھی میرے بھائی یوں جانو اس موتزد اور بادیس کی وجہ سے عربوں اور بربروں کے دربان چپکلش سی چل پڑی تھی اور یہ چپکلش اور مخالفت اس وقت اپنی اروج کو پہنچ گئی جب موتزد نے بربروں کا شہر رندہ کو اپنا حدف بنایا اور اس شہر پر قبضہ کر لیا رندہ بربروں کا شہر تھا اور رندہ کے فتح ہونے پر موتزد بہت خوش ہوا اور فوراں شہر کو زیادہ مستحقم کرنے کے لئے اس کی تعمیر نہو کی جب نئی دیواریں اور مورچیں دمدمیں وغیرہ تیار ہو گئے تو ان کے معاینے کے لئے آیا اور سب چیزوں کو دے کر جوش مسرط میں اس نے کچھ اس طرح کی اشعار کہے جن سے اس کی خوشی اور بادیس کے غم کا اظہار ہوتا تھا چنانچہ رندہ کو فتح کرنے کے بعد موتزد تو کامیابی سے سرخورو نہایت خوش و خورم زندگی بسر کر رہا تھا مگر غرناطہ کا بربر حکمران بادیس پریشان تھا بڑا فکر منتا اس کی پریشانیہ بڑھتی چلی گئی یہ سن کر کہ بربروں کے اتنے رئیس رندہ میں مارے گئے بادیس نے اپنے کپڑے پھار لالے غم اور غصے میں چیخنے لگا پھر جب سنا کہ رندہ کی عرب باشندے قومی جوش میں تنہ واحد ہو کر بربروں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو بڑے مایوسانہ خیالات نے بادیس کے دل کو مسترب کر دیا چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ رندہ کا انتقام وہ غرناطہ کے عربوں سے لے آخر اس کے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ غرناطہ میں جو بشمار عرب ہیں وہ کہیں اشبیلے کے حکمران معتزد سے ساز باس کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث نہ بن جائیں اس طرح بادیس پر مجنونانہ سی کیفیت تاریح ہونے لگی دوسری طرف غرناطہ کی یہ حالت تھی کہ غرناطہ کی عربوں اور بربروں کے درمیان بھی ایک طرح کی چپ کلش تھی اور ان کی سب سے بڑی وجہ غرناطہ کے حکمران بادیس کا یہودی وزیر تھا چنانچہ جب رندہ کی فتح پر شائروں نے معتزد کو اس کی فتحات پر مبارک بات دی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے معتزد تو نے اس قوم کو سزا دی ہے جو یہودیوں کے بربر ہے گو وہ اپنے آپ کو بربر کہتی ہے چونکہ بادیس عربوں کی نسبت یہودیوں پر زیادہ اعتماد اور اعتبار رکھتا تھا لہٰذا اہل اشبیلے کے نزدیک غرناطہ کے لوگوں سے لڑنا جہاد تھا اور ان خیالات نے ان میں اتنی قوت پیدا کر دی کہ بادیس کی خلاف اٹھ کڑے ہونے کو ہمہ وقت تیار رہنے لگے اب معتزد نے مزید پر پیلانا شروع کیے خرکیش، سرتیش اور رندہ پر حملہ آور ہو کر ان پر اپنی گرفت کی جو لوگ وہاں سے با کر بے خانمہ ہوئے ان کی حالت رحم کے قابل تھی معتزد نے ان کے گروں کو واپس نہ جانی دیا اور بادیس نے غرناطہ میں ان کے رہنے کی ممانعت کر دی مجبور ہو کر یہ لوگ بیچارے آبنائے جبل و تارک عبور کر کے روزی کی فکر میں افریقہ میں سبتہ کی طرف چلے گئے اس سے جہاں بادیس انتقام پر اتر آیا وہاں معتزد کے حوصلے بھی بڑے چنانچہ اس نے اپنا دوسرا قدم اٹھایا جزیرت الخضرہ کا حکمران ان دنوں ایک بر بر تھا نام اس کا قاسم ہموری تھا معتزد وہاں بھی حملہ آور ہوا اور جزیرہ الخضرہ پر بھی اس نے قبضہ کر لیا اور یہ فتح غرناطہ کے حکمران بادیس کے سینے پر گویا سام بن کر لوٹ گئی تھی ان حالات کو دیکھتی ہوئے غرناطہ کے حکمران بادیس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور وہ ایک خوفناک تطبیر تھی وہ چاہتا تھا کہ غرناطہ بے جس قدر عرب موجود ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے بادیس نے سوچا کہ جمعہ کا دن قریب ہے جب مسجد میں سب لوگ جمع ہوں گے بس اسی دن عربوں کا کام تمام کر دیا جائے گا بادیس میں خامی یہ تھی کہ وہ اپنے وزیر سیمیول سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا چنانچہ اس وزیر سے اپنا خیال ظاہر کیا اور یہ بھی کہا کہ وزیر چاہے اس کے خیال کو پسند کرے یا نہ پسند کرے مگر ہوگا وہی جو بادیس نے سوچا ہے چنانچہ بادیس نے جب اس پر ظاہر کیا کہ وہ جمعہ کے دن عربوں پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو یہودی وزیر نے بادیس کی تدبیر کو اچھا نہ سمجھا اور چاہا کہ بادیس کو اس سے باد رکھے نہائید عدب سے کہنے لگا ابھی توقف فرمایا جائے اور ان نتائج پر بھی غور کر لیا جائے جو ایسے کام سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں فرض کیجئے کہ کام اس طرح انجام پا جائے جیسا آپ چاہتے ہیں اور تمام خطروں کو بغیر سوچے آپ نے عربوں کو ہلاک بھی کر دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسپانیا کے باقی شہروں کے عرب اس حادثے عظیم کی طرف جو ان کے ہم قوم لوگوں پر وارد ہوگا غافل ہو جائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس صورت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹے رہیں گے نہیں ہرگز نہیں میری آنکھوں میں تو ابھی سے یہ تصویر پھرنے لگی ہے کہ عرب کہر اور غضب میں بڑے ہوئے شمشیر بقف آپ کی طرف بڑے چلے آتے ہیں مجھے تو ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ بے شمار دشمن سمندر کی موجوں کی طرح آپ پر امڑ آئے ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے سر پر چمک رہی ہیں گو یہودی وزیر نے اچھا مشورہ دیا تھا اچھی تقریر کی تھی لیکن باوجود اس تقریر کے بادیس پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی ارادے پر بدستور پختا رہا اس نے یہودی وزیر سے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہونے دے غرض بادیس نے تیاری کر کے حکم جاری کیے کہ جمعہ کو تمام لشکری پورے ہتھیار لے کر میدان میں حاضر ہوں ان کا معاینہ کیا جائے سمیول اس اسنام حرکت میں آیا بیکار نہ بیٹا چند عورتوں کے ذریعے جو عربی رئیسوں کے ہاں آتی جاتی تھی اطلاع کرا دی کہ آئندہ جمعہ کو مسجد میں نہ آئیں بلکہ کہیں چپ کر بیٹھ جائیں عرب اس طرح ہوشیار ہو گئے اور جمعہ کو چند معاملی آدمی مسجد میں آئے جب بادیس کا یہ منصوبہ نہ چلا تو اس نے بہت غصے کی حالت میں سمیول کو طلب کیا اور افرائے راز ظاہر کرنے پر اس کو نہایت سست کہا اس پر وزیر نے عرض کیا میں نے راز کی کوئی بات کسی پر ظاہر نہیں کی رہا عربوں کا مسجد میں نہ آنا تو اس کی وجہ ظاہر ہے چونکہ اپنی حالت امن میں تمام لشکریوں کو مسلح کر کے بلا سبب کے حاضر ہونے کا حکم دیا تھا اس لئے قدرتی طور پر لوگوں کو خطرے کا اندیشہ گودھا میں تو اس موقع پر آپ سے یہ کہوں گا کہ وجہ غصہ کرنے کے حضور کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر عربوں کو آپ کے ارادے کا علم ہو جاتا تو ممکن تھا آپ کے مقابلے کو اٹھ کڑے ہوتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا غصہ دور کر کے اس معاملے پر غور فرمائیے وہ وقت آنے والا ہے کہ میں نے جو رائی دی تھی اس سے آپ اتفاق کریں گے رندہ شہر پر قبضہ کرنے اور اس کے بعد جزیرہ الخضرہ کو اپنی گرفت میں لانے کے بعد جہاں بادیس کو مایوسی ہوئی وہاں موتزد کے حاصلے بلند ہو گئے چنانچہ اب اس نے یہ ارادہ اور قصد کر لیا کہ سلطنت سپین کے سابقہ در الحکومت یعنی کرتبہ پر قبضہ کرے اور اس طرح وہ سارے ہسپانیا کا امیر اور بادشاہ اور خلیفہ بن سکتا ہے لیکن جب اس نے اس کام کے لئے کوشش کی تو اسے اس معاملے میں سخت ناکامی کا مو دیکھنا پڑا موتزد کے لشکر کئی بار کرتبہ کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے لیکن کامیابی نہ ہوئی اس صورتحال سے مایوس ہو کر موتزد نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو جو امیری لشکر بیتا حکم دیا کہ مدینہ زہرہ پر جو کرتبہ کے نواح میں تھا اور جو نصف کے قریب جنگوں کے وجہ سے کنڈر ہو چکا تھا قبضہ کیا جائے اسماعیل نے اس حکم کو بجا لانے میں کسی قدر پرسو پیش ظاہر کیا اس کے علاوہ کچھ عرصہ سے اسماعیل اور اس کے باپ موتزد میں تعلقات کشیدہ چلے آ رہے تھے باپ کی سخت مزاجی اور ظلم کی شکایت ہمیشہ اسماعیل کیا کرتا تھا اسماعیل کا کہنا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی لڑائی لڑنا پڑی یا کوئی خلاف فتح کرنا پڑا تو میرا باپ ہمیشہ مجھے چوٹا سا لشکر مہیا کرتا جس کی وجہ سے اکثر مجھے میری جان کا خطرہ ہی رہتا تھا یہاں تک کہنے کے بعد عمر بن سری رکا اپنا گلہ صاف کیا اس کے بعد اندلس کے حالات کی مزید تفصیل بتاتی ہوئے وہ منصور بن عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے عزیز بھائی اسماعیل کی ان شکایتوں کو باہر کے ایک آدمی نے بھی دل میں بٹا دیا جس کا نام عبداللہ بزل یانی تھا ماضی میں جب غرناطہ کے باسرہ بادیس نے مالکہ پر قبضہ کیا تھا تو یہ عبداللہ باکر ارشبیلیا چلا آیا تھا اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ کہیں حاجب کا عہدہ مل جائے اس سے بحث نہ تھی کہ کس بادشاہ کے پاس ملے غرض اس عبداللہ بزل یانی نے اسماعیل کو اس بات پر اشتعال دلایا کہ باپ سے باغے ہو کر کسی مقام پر قبضہ کر لو اور یہ مقام جزیرہ الخضرہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن عبداللہ کو اس معاملے میں کامیابی نہ ہوئی چنانچہ مدینہ الزہرہ پر قبضہ کرنے کا حکم جس وقت اسماعیل کو ملا تو اس وقت باپ کے ساتھ یعنی معتزد کے ساتھ اس کے تعلقات بہت کشیدہ تھے اسماعیل نے مزید لشکر مانگا معتزد نے انکار کر دیا اسماعیل نے منت سمازت کی کہ چھوٹے لشکر سے کرتبہ جیسی ریاست پر کامیابی کے ساتھ حملہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے اور اگر غرناطہ کا بادشاہ بادیس قرطبہ والوں کی مدد کے لئے کمک لے کر آ گیا جیسا کہ ظاہر ہے وہ ایسا کرے گا تو پھر عشبیلہ کا لشکر دوسری طرف سے گھر جائے گا اور لشکر کی تباہی ہوگی مگر معتزد نے ایک عذر بھی نہ سنا اور غصے میں آ کر اسماعیل کو نامرد اور بزدل کہا اور یہ بھی کہا کہ تو نے جانے میں دیر کی تو تیرا سرک کلم کر دوں گا اسماعیل اس زلط پر پیچ و تاب کھاتا غصی کے حالت میں مدینت الزہرہ کی طرف چلا اس سرچلے میں عبداللہ بزریانی سے مشورہ کیا اس نے اسماعیل کو آسانی سے یقین دلایا کہ جس بات پر وہ مدد سے بہم مشورہ کیا کرتے تھے اس کے خاصل کرنے کا اب موقع آ گیا ہے عشبیلہ سے دو دن کا سفر تیہ کرنے کے بعد اسماعیل نے لشکر کو روک دیا اور اپنے سالانوں کو مخاطب کر کے کہا میں کسی اور کام کے لئے جو کرتبہ کی مہم سے بھی زیادہ ضروری ہے اور جس کے لئے میرے باپ کا حکم ہے فوراں عشبیلہ واپس جاتا ہوں یہ کہہ کر اسماعیل عبداللہ بزریانی کو ہامرا لیے تیس سواروں کے ساتھ گوڑا دوڑاتے ہوئے عشبیلہ پہنچا اس کا باب موتزد اس وقت شہر میں نہ تھا بلکہ دریا کے پار ایک قصر میں جس کا نام قصر زاہد تھا کہہرا ہوا تھا اسماعیل نے دیکھا کہ قلعہ عشبیلہ کے دروازوں پر پہرہ معاملی ہے چنانچہ رات کے وقت قلعہ پر اسماعیل نے قبضہ کر لیا اور باپ کے خزانے سے روپیہ نکال کر خچروں پر لادا کہ دریا میں اتر کر قصر تک کوئی نہ پہنچا دے قلعہ کے اندر جس قدر کشتیاں دریا میں تھی ان کو ڈگو دیا پھر اپنی ماں اور حرم کی دیگر مستورات کو ہامرا لیے جزیرت الخضرہ کی طرف روانہ ہوا گو اسماعیل نے بہت احتیاط کی تھی کہ باپ کے کانوں تک اس واقعے کی خبر نہ پہنچے مگر اسماعیل کے ایک سوار نے اس حرکت کو ناپسند کر کے جس طرح گوڑے پر بیٹھا تھا ویسے ہی گوڑا دریا میں ڈال دیا اور دریا پار کر کے معتزد کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا معتزد نے یہ خبر سنتی ہی سواروں کا ایک دستہ اسماعیل کے تاقب میں روانہ کیا اور تمام قلعہ داروں کے پاس منسلح قاصد دوڑا دیئے سب قلعوں میں خبر پہنچا دی گئی کہ اسماعیل نے یہ حرکت کی ہے کہیں بھی اسے پناہ نہ دی جائے چنانچہ اسماعیل جس قلعہ پر پہنچا اس کا دروازہ اس کی آمد پر بند کر دیا گیا اس پر اس نے اس خوف سے کہ کہیں قلعہ داروں کے محافظ لچکر اس پر حملہ نہ کر دیں ایک قلعہ کے حاکم جس کا نام حساوی تا پناہ کی درخواست کی حساوی نے اس شرط پر پناہ دینے کا وعدہ کیا کہ اسماعیل کو ہستانے شلسلے کے نیچے ہی قیام کرے اس کے بعد حساوی اپنے مستلہ لچکر کے ساتھ نیچے آیا اسماعیل کو سمجھایا کہ باپ سے مسالحت کر لیں اسماعیل نے یہ دیکھر کے بعد بگڑ چکی ہے حساوی کا کہنا مان دیا اس کے بعد اسماعیل کو حساوی قلعہ کے اندر لے گیا اس کی شان کے مطابق اس کی خاطر مدارت کی لیکن ساتھی اس نے معتضیت کو ساری واقعہ کی تفصیل بھی لکھ بیجی اور آخر یہ لکھا کہ اسماعیل کو اپنی غلطی پر سخت ندامت ہے اور آپ سے آفو تفسیر کا خواستگار ہے کچھ عرصہ بعد حساوی کے خط کا ایسا جواب آیا جس سے سب کو اتمنان ہو گیا کیونکہ اس خط میں معتضید نے اپنے بیٹے اسماعیل کی خطاب ماف کر دینے کا ارادہ کیا تھا چنانچہ اس جواب سے مطمئن ہو کر اسماعیل ارشبیلیہ چلا گیا معتضید نے اپنے بیٹے کو اس کے مال سے جو اس نے نکالا تھا تمتح ہونے میں کسی طرح کی دخل اندازی نہ کی لیکن پہرے بٹا دیئے کہ اسماعیل کی نکل و حرکت پر ہر وقت نظر رکھی جائے اسماعیل اپنے باپ کی چالوں سے خوب واقف تھا اور سمجھ گیا تھا جو مافی اسے دی گئی وہ محض ایک فریب ہے چنانچہ اس نے پہرداروں اور چند غلاموں کو بھاری رقم دے کر رات کے وقت ایک جگہ جمع کیا اور حمد بڑھانے کے لئے انہیں خوب شرع پلوائی پھر ان کی مدد سے قصر کی دیوار پر چڑھا جہاں سے باپ پر اچانک حملہ کرنا ممکن تھا وہ یہ سمجھا تھا کہ باپ قصر میں سو رہا ہوگا اور میں اس کو اسی حالت میں حلق کر دوں گا مگر معتضید بلکل خلاف توقع دفتان ایک دستہ لشکر کا لے کر سامنے آ گیا اسے دیکھتے ہی اسماعیل کے ساتھ والے با گئے اسماعیل نے بھی چاہا کہ شہر کی فصیل پر چھڑھ کر نکل جائے مگر لشکری نے تاقب کر کے اسے گریفتار کر لیا معتضید غصے سے بے تابتہ بیٹے کو گسیٹتا ہوا قصر میں لے گیا اور تمام ملازموں کو علیدہ ہو جانے کا حکم دے کر اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا بیٹے کے قتل کے بعد معتضید نے اسماعیل کے ساتھیوں اور خادموں اور اس کے حرم کے عورتوں سے بدلہ لیا ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک کھاٹ دیے گئے اور اہل سازش کو اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے قتل کیا گیا جب غصہ اتر گیا تو معتضید اس ظلم اور صفاقی پرنج اور افسوس کا اظہار کیا جس فرزن نے باپ سے بغاوت کی ہو جس نے باپ کو قتل کرنا چاہا ہو جس نے باپ کا خزانہ لوٹا ہو اور باپ کی حرموں کو بھی گریفتار کر لیا ہو اس میں شبہ نہیں کہ ایسا بیٹا نہید سنگین جرموں کا مرتقب ہوا تھا ان خیالات سے معتضید اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا تھا ہر وقت یہی خیال آتا تھا کہ اسماعیل سے اسے کیسی محبت تھی معتضید باوجود ظالم ہونے کے اپنے بچوں سے بہت محبت رکھتا تھا یہ بیٹا وہ تھا جس کے مزاج میں احتیاط تھی جو مشورہ دینے میں بڑا صاحب رائے تھا اور میدان کارزار میں بڑا بہادر اور شجاہ تھا بڑھاپے کا عصا اور باپ کے کاموں کو آگے بڑھانے والا تھا اس کے سارے بیٹوں میں اگر کوئی کام کا بیٹا نظر آتا تو یہی تھا مگر اب اپنی ہی ہاتھ سے اسے قتل کر کے معتضید اپنی تمام امیدوں پر خاک ڈال چکا تھا اس بیانک واقعہ کے تین دن بعد عشبیلہ کا ایک وزیر معتضید کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت اس کا چہرہ ایسا ہے بطناک ہو رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا وزیر اور اس کے ہمراہی مارے خوف کے لرزنے لگے سلام کرنے کے بعد مشکل سے کچھ الفاظ ادا کرنا ہی چاہتے تھے کہ معتضید نے نہایت غضب آلود نگاہ ان پر ڈالی پھر گرج کر کہا بدبخت ہو تم کیوں چھپ کڑے ہو میری مصیبت پر دل میں خوش ہوتے ہوگے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس مغلوب الغضب فاؤلات سے زیادہ سخت ارادے اور حوصلے کے انسان نے اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور وہ دل جو کسی سے مغلوب نہ ہونا جانتا تھا اس وقت ایسا مجروع تھا کہ جس کے زخموں کا مندمل ہونا ایک مدد گزرنے کے بعد شاید ممکن بھی ہوتا مگر زخموں کے داغ کبھی مٹنے والے تو نہیں ہوتے غرض موتزید نے قرطبہ کی جمہوری ریاست کو متی کرنے کا خیال اس وقت چھوڑ دیا اور یہ ریاست استاجم میں کیوں کر سلامت رہے گئی کچھ دن اور باقی رہی مگر جو عظیم شان منصوبے موتزید نے سوچ رکھے تھے وہ کچھ دن ملتوی رہ کر رفتہ رفتہ پھر دل میں ابرنے لگے یوں چند دن تو ہسپانیہ کے اندر عربوں اور بربروں کے درمین چپکلش خاموس رہی لیکن موتزید نے پھر پرپرزے نکالنے شروع کر دیئے ماضی میں غرناطہ کے بربر حکمران بادیس نے مالکہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اب موتزید کے نگاہیں مالکہ پر جم گئی تھی بادیس بزات خود ظالم تھا غرناطہ کے بہت سے لوگ بھی اس کے مظالم سے تنگ تھے اور مالکہ والی بھی اس سے تنگ تھے وہ بھی اشبیلے پر نگاہ رکھتے تھے اور شاید وہاں سے کوئی اٹھے اور بادیس کے مظالم سے انہیں نجاتے چنانچہ موتزید نے مالکہ کے عربوں کے ساتھ ساز باز شروع کی اور مالکہ کی عربوں نے موتزید سے در پردہ گفتگو کرنے کے بعد مالکہ چہر میں بغاوت کا سامان کیا بادیس کی غفلت اور بے پرواہی نے اس سازش کو اور ترقی دی بادیس اب اکثر مخمور رہتا تھا سلطنت کے کاروبار کی طرف کبھی کبھی متوجہ ہوتا تھا بغاوت کا جو دن عربوں نے مقرر کیا تھا اس دن مالکہ اور اس کے اردگرد کے علاقوں کے پچیس کلوں میں غدر پڑ گیا ان حالات میں موتزید نے ایک لشکر اپنے دوسرے بیٹے موتمیت کی سرکردگی میں روانہ کیا تاکہ مالکہ کی سرحت پر باغیوں کی مدد کی جا سکے بربر اس نگہانی آفت سے بلکل بے خبر تھے چنانچہ اس بغاوت کی وجہ سے بربروں کا خوب قتل یام ہوا جو باقی بچے وہ باکر بمشکل اپنی جانے بچا سکے ایک ہفتے کے اندر مالکہ کی پوری ریاست موتزید کے بیٹے موتمیت کے قبضے میں آ گئی یہاں تک کہنے کے بعد ایک بار پھر عمر بن سری رکا اس کے بعد منصور بن عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ابن عبداللہ میرے بھائی یہ موتمیت وہی ہے جو آج کل عشبیلیہ کا حکمران ہے اور یہ سارے حالات میں تمہیں تفصیل سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہسپانی کے اندر جو تھوڑے سی عرصے میں خوفناک تبدیل یا رونما ہو گئی ہیں ان سے تم آگاہ ہو سکو یہ ساری تفصیل میں تمہیں اس شرط پر بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تم مجھے افریقہ کے حالات تفصیل سے بتاؤ گے ایسا میں اس لئے چاہتا ہوں کہ اگر اندلس کے حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو ہم اندلس کے رہنے والے کم از کم یہ امید تو رکھیں قوت کو یگجا کرنے میں کامیاب ہو جائے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ موتجد کے بیٹے اور عشبیلے کے موجودوں حکمران موتمید نے مالکہ پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لیا پر موتمید کے مزاج میں سستی ہے ہر شخص کا اعتبار جد کر لیتا ہے مالکہ کے لوگوں نے جو اس کے حتن اخلاق کے گرویدہ ہو گئے تھے زیافتوں کا سلسلہ شروع کر دیا موتمید دعوتوں میں مصروف ہوا لشکر کے بربر افسروں نے جو اس کے بعدی سے درپردہ سازش اور موتمید سے دشمنی رکھتے تھے ان لوگوں نے موتمید کو یقین دلایا کہ مالکہ شہر تو فتح ہو گیا ہے شہر کا قلعہ بھی جلد فتح ہو جائے گا لہذا فکر مندی کے کوئی ضرورت نہیں ان حالات میں موتمید کو بے پرواہ کر دیا اور اپنی لشکر سمیت دشمن سے بے پرواہ ہو کر رنگ رلیوں میں مصروف ہو گیا یہ غافلت محلق ثابت ہوئی قلعہ مالکہ کے بربروں کو ایسے وسائل مل گئے کہ بادیس کو اس حال کی خبر کر دی کہ اس وقت اشبیلہ کے لشکر پر اچانک حملہ کرنا آسان ہے بادیس کو اس خبر کا پہنچنا تھا کہ غرناطہ کا لشکر مالکہ کی طرف روانہ ہوا اور پہاڑوں میں سے نزدیک کا راستہ نکال کر مالکہ میں ایسے چپ چاپ پہنچ گئے کہ موتمید کو ان کے آنے کی مطلق خبر نہ ہوئی اب اشبیلہ والوں کی حالت یہ تھی کہ غرناطہ کے لشکر کو ان سے لڑنے کی ضرورت میں نہ تھی اتنی زحمت گوارہ نہ کرنا پڑی کہ نہتے اور نشے میں چور اشبیلی لشکر کے گلے کھاڑ ڈالیں موتمید اس حملے سے باکر رندہ چلا گیا اور مالکہ کا تمام علاقہ پھر غرناطہ کے بادشاہ بادیس کے قبضے میں چلا گیا تھا یہاں تک کہنے کے بعد عمر بن سری رکا کچھ سوچا پھر کہنے لگا منصور بن عبداللہ میرے عزیز بھائی یہ ہیں اندرس کے حالات یہاں اس وقت کوئی مرکزی حکومت نہیں جگہ جگہ چوٹی چوٹی مسلمان ریاستیں ہیں جو کمزور ہیں ان میں سب سے طاقتور اشبیلیہ کا حکومنان موتمد ہے اور وہ بھی عیسائی حکومنان الفانسو کا باز گزار ہے الفانسو گاہے گاہے مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دورتا ہے لوٹ مار کا بازار گرم کر کے چاروں طرف تباہی کا کھیل کھیل کر واپس چلا جاتا ہے الفانسو جلیون کشتالیا اور جلیکیا کے علاوہ نبرا کے علاقوں کا بلا شرکت غیر شہنشاہ تھا اس نے اپنی عسکری طاقت اور قوت میں بڑا اضافہ کر لیا تھا اور مصمم ارادے کیے ہوئے تھا کہ تمام جہجرہ نمہ حسپانیہ کو مسلمانوں سے فتح کرے گا اور پھر یہ قصد کرنے اور اسے عملی صورت دینے کی اس میں قوت بھی تھی مگر اس کام میں اسے عجرت کرنا منظور نہ تھا اور وہ یہ سمجھے بیٹا تھا کہ جب چاہے گا مسلمانوں سے حسپانیہ کو خالی کھرا لے گا وہ اس زمانے میں سامان حرب بڑی مستعدی سے فراہم کرتا جا رہا تھا اور فی الواقع یہی سامان اس کو اپنی مراد تک پہنچا سکتا تھا حسپانیہ میں عمی سلطنت کی بربادی کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمانوں نے قائم کر لی تھی ان سب پر الفانسو کا سخت دباؤ تھا اور ہر وقت انہیں دمکی دیتے ہوئے اور کبھی ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کا خون نچوڑتا رہتا تھا ایسا کر کے اپنس نے سارے چھوٹے بڑے حکمرانوں کے خزانے تک خالی کر دیئے تھے اب حسپانیہ کے اندر ساری ہی مسلمان ریاستیں الفانسو کی خراج گزار رہے ہیں اس پر دکھ بڑے انداز میں منصور بن عبداللہ کہنے لگا سپین میں اس وقت مسلمانوں کا کوئی حکمران نہیں جو الفانسو کا مقابلہ کر سکے تاہم یہاں کے لوگوں کی نگاہیں اب افریقہ کے حکمران یوسف بن تاشفین پر جمع ہوئی ہیں بہت سے لوگ آپس میں یہ صلاح و مشورہ کرنے لگے ہیں کہ اندلس میں مسلمانوں کی بڑی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کیلئے یوسف بن تاشفین کو یہاں آنے اور الفانسو کا مقابلہ کرنے کی دعوت دینی چاہیے عمر بن سری میرے بھائی میں اس کام کو خود سر انجام دوں گا میں افریقہ جا کر یوسف بن تاشفین سے بزات خود ملوں گا اور ہسپانیا کی سارے حالات سے ان کو آگاہ کروں گا